حرمی شریف میں کچھ چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے میں صافٹ ویئر انجینئر ہوں موڈل ہیں تو آپ رئیس الحرمین کو جا کے ملے اور ان کو بتائیں اگر غسل کرتے ہوئے پہلے آپ نے وضو کی نیت کی ہے پھر وضو ہو جائے گا اگر آپ نے نیت ہی نہیں کی پھر وضو نہیں ہو بالحال تبلیغی جماعت والے بیچارے بات بزتیوں کے بیچھے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن دوبارہ نماز لوٹانی چاہیے اب تو صفا مروہ حرم میں داخل ہے پہلے نہیں تھی اگر کوئی جیران نہ جائے یا مسجد عیشہ جائے پھر احرام نہ باندیں کوئی حرج نہیں نفلی تواف کرتے ہوئے آپ تواف کے دوران میں ہتیم میں نماز بھی پڑھ سکتے پہلے تواف مکمل کریں پھر پڑھیں کہتا ہے جی کہ میں نے آپ کا صیرت النبی کا بھی ہم جو ہے سنا بھی ہے اور اپنے دوستوں کو بھی تقسیم کیا ہے اللہ آپ کو جدائے خیر دے ایک اور اس صفا مروہ کرتے ہوئے گر گئی پانچ چکر ہوئے تھے بہر ہو گئی ادا ہو گئی وہ معذور ہے عوام کو کیسے پتہ رکھے گا کہ صحیح اہل سنت والجواد کون ہیں جو حضور کے اور صحابہ کے طریقے پہ ہیں وہ صحیح ہیں میرا ایک لڑکا ہے محمد فیضا اس نے ابھی حفظ شروع کیا ہے اللہ کامیاب کرے میری چھوٹی تھی لڑکی ہے گھر چھوڑ کے عمرے کے لیے آگئی اللہ اس کو شفا دے وہ بیمار ہے عمرے کا سلم اڑوانے کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں ہے